بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں میں نے گھر میں بیٹھا تھا فراغت تھی تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کے بچے کیا کھیل رہے تھے وہ کوئی پرچیاں ڈالی تھیں ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ ایک پہ لکھا تھا وزیر ایک پہ لکھا تھا قاضی اور ایک پہ لکھا تھا چور ان چار پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی ہے ہی وہ بادشاہ بن گیا جس کے حصے میں قاضی کیا ہی وہ قاضی بن گیا جس کے حصے میں وزیر کیا ہی وہ وزیر اور ایک حصے میں آنی ہے چور کی تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لئے پھر بڑے سخت معاملات ہیں بادشاہ سلامت اس کو جو چاہیں حکم دے اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے پرچی کو تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا با یہ مارے ساتھ کیا کر رہے تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو کسی کو کہہ رہا ہے میں بٹھا دیکھ رہا ہوں سارا میں نے کہا یار ایک ہی کرنے میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاو ایک کو ڈراب کر دیا پھر وہی والا کام میں نے کیا میں نے پرچی تو نہیں پھڑی لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ پہنے سے نشان لگا دیا اب دو چار بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا تو میں نے کہا چل یارون بچیاں ہمیں بادشاہ بنائیے تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ جس پہ نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے اب بادشاہ والی اس نے اٹھا دی تو میرے اسے میں آگئی چور والی پرچی اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے سب نے بتایا تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیاں بنے ہیں تو میں نے کہا جی میں چور بنوں میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے میرے گلے لگ کے رو پڑی خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے میں جھوٹ نہیں بول رہا حالانہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا یا آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا یہ رحمت ہوتی ہے میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا میں ایسی باتیں نہیں سناتا وہ میرے ساتھ لاکھ کے نہ رو پڑی حقیقتاں رو پڑی اور کہتی میرے بابا چور نہیں یہ زحمت ہے بیٹیوں سے معبت کرو